پشاور میں ماربل تیار کرنے والی بیشتر فکریاں ورسکروڈ پر قائم ہیں جن میں ماہول کو صاف رکھنے کا خیال نہیں رکھا جاتا اور متعلق ایداروں کے جانب سے دی گئی احتیاطی تدابیر اور ہدایات پر عمل نہ کرنے کے سبب جہاں زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے وہی گندگی بھی بڑھ رہی ہے یہ تو حکومت کو چیئے اور حکومت نے اس کو بتایا بھی ہے کہ اپنے فکری کے اندر اس کے لئے ٹنکی بنا دے کہ جو گند ہیں وہ اس میں بیٹھ جائے اور صاف پانی یہ نالیوں میں آ جائے لیکن انہوں نے بنائی نہیں ہے اور حکومت کو اتنا فرصت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ چکر لگائے اور یہ دیکھ لیں پشاور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فکریوں سے نکلنے والا زہریلا پانی زیر زمین کوئوں اور ٹی بولز کے پانی میں شامل ہو کر نقصان کا سبب بند رہا ہے ہر دو مہینے بعد ہم خود مشینری لاتے ہیں ہیوی مشینری اور پر فیکٹری جو ہے نا وہ کبھی پانچ ہزار کبھی دس ہزار بند ہیں وہ کر رہے ہیں نہ کوئی ڈسٹک گورنمنٹ آ رہا ہے نہ کوئی انڈسٹر سٹیٹ کا کوئی بند آ رہا ہے نا نیور کبھی نہیں آیا زلی انتظامیہ نے عوام شکایات پر کئی فیکٹریان توصیل کر دی لیکن احتیاطی تدابیر تا حال اختیار نہیں کی گئی ہیں پشاور میں قائم مارویل فیکٹریو سے نکلنے والے زہریلا پانی سے جہاں زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے وہی زہریلا پانی ماحول کو خراب کرنے کا سبب بھی بند رہا ہے کیمرمین بلال قیوم کے ساتھ آفتاب مومنٹ 24 نیوز پشاور